بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران ریاض خان کو واپس آئے مطلب وہ جہاں بھی تھے غائب تھے سوال تو یہی ہے کہ وہ کہاں تھے اور جس کے بارے میں میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس طوران وہ کیا واقعات تھے کہ جب ان کے گھر والوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی اور وہ کیا ایشو تھا کہ جب ان کی قبر کھو دی ہوئی تھی اور وہ واقعی خوف زدہ تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی تو یہ بھی خبر ایک چلی کہ افغانستان سے مل گئی ہے جب اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور وہ کون سا موقع تھا جب وہ ٹوٹ جاتے تھے کتنے کتنے دن وہ لوگوں سے نہیں مل پاتے تھے یہ سارے کیا معاملات رہے ان کو چوٹے کہاں لگیں کس طرح سے لگیں انہوں نے خودکشی کے بارے میں کیسے سوچا اور پھر کیوں نہ کر سکے یہ ساری باتیں جو ہیں افسوسناک بھی ہیں مطلب بھی بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میں عمران ریاض کی فیور کر رہا ہوں مجھے عمران ریاض سے کوئی ہمدردینی ذاتی طور پر مطلب ہو نا کہ پرسنل لائیکنگ یہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی بھی شخص کے لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس جو قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں اس کو لے کے چلیں کیس بنائیں اس کو میں کہتا ہوں جو مرضی کر لیں جو مرضی سزا دے دیں لیکن کانون کے مطابق ہونا چاہیے ہاں وہ حقلا کیوں رہے ہیں وہ جو اب بات کرتے ہوئے حقلاتے ہیں تو وہ کیا وجہ ہے کہ کیوں حقلا آ رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور کر دوں ایک تو وزیراعظم پاکستان نے بھی پھر دوبارہ سے یقین دہانی کرائیا حکومت کی طرف سے پھر دوبارہ مطلب حکومت کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا یہ ایک میسیج دیا جا رہا ہے انہیں کہ قانون کے مطابق اگر ان کی زمانت نہ ہوئی ان کی آمد تک 21 اکتوبر کا جو ڈیٹ ان کی پلاند ہے تو وہ 21 اکتوبر کو جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ظاہر ہے قانون کے مطابق تو یہ ہی ہوگا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اچھا اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے تو ابھی تک نون لیگ کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے ایسی کوئی آپشن سامنے نہیں آئی ہم کل جب بیٹھک میں بات کر رہے تھے بلکہ وہ شیئر ہوگا میرے خیال آج دوسرے حصے میں تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید یہ پاسیبلیٹی بھی ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ضروری نہ ہو عدالتی نکتہ نظر سے تو اگر نہیں ہے تو پھر تو جھگڑا ہی کسی بات کر نہیں پھر جھگڑا کس بات کا پھر تو وہ آ جائیں نہیں آ رہے ہیں اور جس طرح سے رانہ صنعاللہ صاحب نے ریاکٹ کیا تھا وزیر داخلہ کے بیان پہ تو ان چیزوں سے لگتا ہے کہ معاملات اتنے آسان اور اتنے سیدھے نہیں ہیں جیسے نون لیگ کے لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایشوز وہاں پر ہیں جنمنلی تو اب کیا بنتا ہے آنے سے پہلے کیا نواز شریف صاحب کی کچھ بہتر ڈیل ہو سکتی ہے حکومت سے کیا انہیں عدالت سے حفاظتی زمانت مل سکتی ہے اور کیا وہ آ کر فریلی گھوم پھر سکیں گے جلسے کر سکیں گے الیکشن کیمپین چلا سکیں گے جو کہ بہت ضروری ہے اور پھر میں نے کل والا جو میرا ویلوگ ہے اس میں حامد میر صاحب کے حوالے سے جو خبر میں نے آپ سے شیئر کی حامد میر صاحب نے تو کولم لکھتی ہے نا سیدھا سیدھا نواز شریف کو قتل کی دھمکی مل رہی ہے تو وہ قتل کی دھمکی مجھے ویسے وہ سمجھتی ہے ان کی بات ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ جس طرح سے لنک کر کے کیونکہ وہ پچھلے والے سے مشرف صاحب والا واقعہ جو ہے محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور یہاں پہ رب نواز شریف صاحب کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطر ہے تو وہ باتیں کوئی سمجھ نہیں آرہی جبکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آرمی چیف کہلیں بلکہ ڈیریکلی مجھے نہیں لگتا انہیں کوئی عمران ان سے نواز شریف صاحب سے کوئی مسئلہ ہے وہ ان کے خیال میں آ جائے جو مرضی آئیں پالٹکس کریں جیسے مرضی کریں تو مجھے نہیں لگتا ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے لیکن بارہ یہ تازہ ترین جو حکومتی سائیڈ سے کچھ بیانات آنے شروع ہوئے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے عجیب و غریب سی باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل کا دن بارہ ربیل اول کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل دین ہوتا ہے ظاہر ہے ہمارے لئے تو لیکن یہ ہے کہ جو دو بڑے واقعات ہوئے پہلے مستونگ میں جہاں پر تقریباً کوئی پچاس سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے گئے اور پھر ہنگو میں دو واقعات ہوئے ہیں وہاں پر بھی جانی نقصان ہوا بڑے افسوس کی بات ہے ایک تو بیسی ٹیررزم دہشتگردی جس میں کوئی انسانوں کی جان جا سکتی ہو وہ اس کو کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے بس تیٹ سٹ دوسری چیز اس کو روکنا چاہیے بلکہ ان ہونے سے پہلے روکنا چاہیے اس کو منیج کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات ہوئی نہ اور تیسری بات یہ کہ ایک ایسے دن کے موقع پر جب ہم اس ہستی کے یاد منا رہے ہیں جو نے رحمت اللہ العالمین کہا گیا ہے قرآنی آیات میں تو وہاں پر اس قسم کی حرکت ہو جانا پتہ نہیں کیا سوچ کر لوگ کرتے ہیں وہ کیا ان کا عقیدہ ہے کس چیز کا گناہ ثواب کو وہ سمجھتے ہیں بہت ہی عجیب سی صورتحالہ ہے اس حوالے سے حکومت کو سب سے پہلے لاؤ این آرڈر کے سیچویشن بہتر کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایسے انسیڈنٹس نہ ہو اس کے بعد ہمارے علماء کرام اور اسادزہ مدرسوں کے بھی اور دیگر تعلیمی داروں کے بھی ان کا بھی فرض ہے کہ ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو تعلیم دیں کہ مذہب کی تعلیم ہے کیا اور ہم نے کیسے چلنا اس کے مطابق اور اس میں ان چیزوں کو ظاہر ہے کنڈیم کرنا چاہیے ان چیزوں سے ہٹ کے جو پیسپل زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیمات ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے چاہیے لیکن خیر یہ تو پتہ نہیں کب ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے اس چیزوں میں بھی نو مئی کے واقعات خصوصا ہمارے ملک میں جو ہوا ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس تھا شاید پہلی مطبع ہماری تاریخ میں ایسے ہوا کہ براہ راست لوگوں کو اکسا کر تیار کر کے ان کا مائنڈ میک اپ کر کے فوج پر چڑھائی کر دی گئی فوجی تنصیبات پر کور کمانڈر ہاؤس تھا اسکریب وہ جو ٹاور تھا اور دیگر اس در سرگودہ میں میاں والی میں مختلف جگہ پر اور آرمی انسٹالیشنز جو تھی ائر بیسز جو تھی اس طرح سے معاملات ہوئے ان پر حملہ ہوا خیر بہت سی چیزیں جان چلتی رہی وہاں پر ایک مسئلہ عمران ریاض خان کا بھی تھا عمران ریاض خان ایک ایسے صحافی تھے جو اس سمانے کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بنائے انہیں خبریں دی جاتی تھی ان کو فیڈ کیا جاتا تھا انہیں سیاستدانوں کے کرپشن کی فائلیں دکھائی جاتی تھی پتہ نہیں وہ نیب کے کوئی چیئرمن تھے یا کوئی اتصاب عدالت کے جج تھے کہ ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بلا بلا کے وہ جائے فیض صاحب اور باجوا صاحب یا اس سے پہلے بھی جو تھے وہ ان کو بلا کے فائلیں دکھاتے تھے لوگوں کی کرپشن کی بجائے ان پر کاروائی کرنے کے باران یہ ساری چیزیں تھی تو وہ ایک مائنڈ بنا چکے تھے اور عمران خان کے علاوہ سب انہیں چور اور ڈاکو لگتے تھے لیکن چلیں سیاستدانوں کو تو انہیں تیاری اس کام کے لیے کیا گیا تھا کہ سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے رہیں لیکن پھر انہوں نے فوج کے خلاب بھی بات شروع کر دی اور اسی شدومت سے اور اسی لہچے میں جو ظاہر ہے اچھی بات نہیں تھی پھر وہ غائب ہو گئے گرفتار ہوئے پھر رہا ہوئے پھر غائب ہو گئے اور پھر وہ ایک سو چالیس دن کے بعد اپنے گھر پہنچ گئے وہ کہاں رہے کیا کچھ ہوا میں آپ کو یاد کراؤں کہ میں نے جب اوریا مقبول گرفتار ہوئے تھے تین دن کے لیے تو میں نے اس وقت کچھ دو وی لوگز میں ذکر کیا تھا کہ اوریا صاحب کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اس وقت بات یہ تھی کہ شاید انہوں نے چیخوں کی آوازیں سنی تھی اور وہ عمران ریاض خان کی شاید تھی کوئی بھی اس کو کنفرم نہیں کر سکتا سامنے بیٹھا ہوا وہ نہیں تھا ایسا سلسلہ لیکن جب جس طرح سے ریپورٹس آ رہی تھی وہ یہ تھی اوریا صاحب کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا اوریا صاحب میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ٹورچر بغیرہ والا سین نہیں تھا ہاں وہ ظاہرہ خوف صدا ہو گئے تھے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا تھا اور انہیں ایک بات کا بڑا گلہ رہا کہ ان کا بھرم ٹوٹ گیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ ان کو توقع نہیں تھی ایسی لیکن خیر وہ ہوتا رہا اب اوریا مقبول جان صاحب ملنے گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب سے اور انہوں نے ایک ٹوٹ کیا ان کے ساتھ کھڑے اوپے تصویر بنائی ہے اور اس میں جو انہوں نے ٹوٹ کیا اوریا مقبول جان صاحب نے وہ یہ تھا کہ علمیہ بھی ایک اور تیخانہ بھی ایک جس میں اس نے ایک سو چالیس دن اور میں نے صرف تین دن گزارے آج ملا تو وہ مجھ پر گزرنے والے ایک ایک واردات سے آشنا تھا خوصلہ اور استقامت دیکھو کہ مجھے کہنے لگا جب آپ پر بیٹ رہی تھی تو میں اپنا دکھ بھول کر آپ کے لئے دعا کرتا رہا اللہ اسے کامل صحت اتا فرمائے یہ اوریا مقبول جان صاحب کی ٹوٹ ہے یہ میں نے اس لئے پڑھ دی کہ میں نے اس قسم کا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا ہوا تھا کہ اوریا صاحب جب وہاں تھے تو وہ بھی مہین تھے کہیں آس پاس ہی تھے جس میں دوسرے کی آواز بھی سن سکتے تھے شاید ظاہرہ عمران ریاض سے جب انہوں نے ملاقات کے بعد یہ ٹوٹ کی ہے تو انہوں نے اس میں شیئر بھی کیا ہوگا عمران ریاض خان صاحب نے جو اپنے ظاہرہ جس طرح اوریا صاحب گئے ہیں اور دوست بھی ان سے ملنے آئے ہیں صرف صرف جو مختلف باتیں کی ہیں اس کے مطابق پتہ چلتا رہا ہے کہ وہ جب گئے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ابتدائی طور پر چالیس دن تو صرف ایک کمرے میں بند کر دیا چھوٹا سا سیل تھا فور بائی سکس کا جس میں میں پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اور اسی میں واش روم اور اسی میں کھانا اور اسی میں سونا اور اسی میں بیٹھنا اور صرف دروازے کے نیچے سے وہ پلیٹ میں کھانا دے دیا جاتا تھا اور شاید وہ ایک دو دن کے بعد ہی ٹوٹ گئے تھے ظاہر ہے ایک آدمی کو اکیلے کسی جگہ بند کر دیا جائے اور کوئی ان سے بات ہی نہ کرے نہ کچھ پوچھے نہ بتائے نہ کچھ کہے وہ خوف ہے نا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے ایک ہوتا ہے بات چیز شروع ہو جائے کوئی سوال پوچھ رہے ہو کوئی ڈیمانڈ ہو تو حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے تو عمران جیاز صاحب کے بقول تقریباً چالیس تھے ظاہر ہے وہ ایکزیک تو نہیں کاؤنٹ کر سکتے اور کاؤنٹنگ بھی ان کے خیال میں وہ ایسے کر رہے تھے کہ انہیں جب کھانا دیا جاتا تھا یا ویسے باہر سے کسی وقت آواز آتی تھی نماز کے ٹائمنگ صرف انہیں بتائے جاتے تھے کیونکہ اندھیرہ بھی تھا ہاں روشنی نہیں تھی اندھیرہ بھی تھا تو اس میں وہ صرف یہ بتائے جاتا تھا کہ فجر ہو گئی ہے ظہر ہو گئی ہے اثر ہو گئی ہے مغرب ہو گئی ہے یا عشاء ہو گئی ہے نمازوں کے ٹائم کے حوالے سے انہیں بتائے جاتا تھا اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں نہ مجھ سے کوئی بات کرتا تھا نہ میری بات سنتا تھا ہاں کبھی کبار موسم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بارش کی یا بجلی کرتنے کی آوازیں میں نے سنیا اچھا اس میں بھی بڑی مزدار سا ان کا انکشاف ہے جو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ انہیں کیسے پتا ہے کہ وہ کہاں کہا رہے وہ کہتے ہیں جب مجھے میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی تھی اور جب مجھ سے بات کرتے تھے تو مجھے پوچھتے تھے کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کہاں ہو تو کہتے ہیں میں انہیں بتاتا تھا اور میرے ہر دفعہ صحیح جواب ہوتا تھا اچھا اب اس میں دونوں پوسیبلیٹیز ہیں ایک تو پوچھنے والا بس ویسے ہی کہہ دے کہ ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو دوسرا کوئی ایسا بھی پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی ظاہر ہے وہاں کچھ نہ کچھ تو تھا کوئی اس نے پتا چلتا ہوگا کوئی بتا دیتا ہوگا تو ان کے بقول پانچ مرتبہ انہیں مختلف جگہوں پر شفٹ کیا گیا جس میں دو مرتبہ وہ لاہور میں رہے ایک مرتبہ پنڈی ایک مرتبہ سیال کوٹ اور ایک مرتبہ کھا رہی ہیں اچھا اب یہ سارا ورزن ان کی طرف سے ہے اور ان کے دوستوں کے حوالے سے ہی ظاہر ہے سارا کوٹ ہو رہا ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی ایک جگہ پر کئی ایسی جگہ تھی جہاں کوئی ایک بچے اور خاتون کی آواز بھی سنی اس سے وہ خود پریشان ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں کوئی فیملی رہ رہی تھی ساتھ یا کچھ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس آواز کوئی نہیں آتی تھی پھر ان سے بات چیت شروع ہوئی پھر ان کے بقول انہیں عمران خان صاحب کے خلاف بیان دینے کے لیے کہا گیا اس دوران میں وہ کہتے ہیں ان کا حوصلہ بھی ٹوٹتا رہا اور کبھی ان کا دل کرتا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں پھر انہیں خیال آتا تھا کہ خودکشی تو حرام ہے پھر انہوں نے دیواروں سے ٹکریں ماری پھر انہوں نے ہاتھ سے شاید دیواروں پر وہ کیا ہے تھوڑا سا باکسنگ غصے میں تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے ان کے گھٹنے زخمی ہوئے وہ بھی شاید اسی طرح کا کوئی سین ہے تو اس طرح کی باتیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اچھا اسی دوران میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے سامنے ایک قبر کھوڑ دی گئی کہ یہ تمہاری قبر کھوڑ دی گئی ہے وہ ظاہر خوف کا علم کسی بھی انسان پر ہو سکتا ہے خیر ان پر بھی ہوا پھر ایک مرتبہ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری ڈیڈ باڈی افغانستان سے ملنے کی خبر آ گیا اور تمہاری فیملی نے تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھ لئی ہے تو اب یہ ایک ایک تو خوف والی بات بھی تھی کہ اس کا مطلبہ وہ کہیں بھی مارے جا سکتے ہیں لیکن عمران ریاض کا کہنا یہ ہے کہ میں نے پھر انہیں کہا چلو شکر ہے اب میرے گھر والوں کو صبر آ جائے گا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ مر گیا تو اب یہ تو نہ رہے گا کہ پتہ نہیں کہاں ہے کیا ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے الٹا لٹکایا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں وہ کہانی ختم ہوگی پھر دوبارہ معاملات تبدیل ہو گئے اچھا اس دوران میں ان کے وقلہ کی حوالے سے جو بات کوٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے شاید دیکھ بلکہ ڈیٹ بھی دی تھی کہ میڈ آگست میں کہیں ان کی فیملی سے بات کرا دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اور کوئی بات نہیں ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے وہ آ جائیں گے پھر ان کا سیل جب چینج کیا گیا تو تھوڑا سا بڑا 4x6 کے بجائے 6x6 کا سیل دے دیا گیا اچھا کھانا انہوں نے پہلے وزن کم ہو گیا پھر کھانا وانا ایکسٹرہ کھایا تو وزن تھوڑا سا بہتر ہو گیا اور یہ جو حق لانے کا ہے وہ بھی شاید وہ ہے سوڈیم تھائیو پینٹل جو ہے اس کے استعمال سے جس سے انسان سچ بولنے لگتا ہے مطلب وہ اپنا کنٹرول کر کے گھما پھر آکے کوئی سٹوری سنانا کوئی بات بنا لینا وہ شاید ان کے لیے پاسیبل نہ رہے اس انسان کے لیے جس پر یہ استعمال ہو یا جس کو یہ استعمال کرائی جائے تو وہ اس کا صرف تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان ساری چیزوں میں لیسن کیا ہے یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے میں کوئی عمران ریاض کی فیور میں نہیں ہوں نہ میں کوئی ان کا نوحہ اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ عمران ریاض پر بڑا ظلم ہوا ہے مسئلہ یہ کہ ہمارے ملک میں تو ایسی ہوتا رہا ہے جھوٹے سچے کیس بنا کے لوگوں کو اٹھا لینا قائب کرنا عمران ریاض خان صاحب جس شخص کی حمایت کا جھنٹا اٹھا کے چل رہے ہیں اور جن کے بارے میں یہ تھا کہ میں سچ کے ساتھ ہوں کیا لوگوں کو مو دکھاؤں گا یا میں کیسے وہ خاموش ہو جاؤں تو مسئلہ یہ کہ جس عمران خان کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کے دور میں جو جو واقعات ہوئے ہیں رانہ صنع اللہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح سے اٹھا کے ان کو جھوٹا ایک ہیروین کا کیس بنائے گا جس میں سزائے موت دی جا سکتی تھی انہیں مریم نواز صاحب حمزہ شہباز صاحب پیپلز پارٹی کے لوگ یہ آصف زداری صاحب کی ہمشیرہ خرشید شاہ صاحب اور مختلف لوگ جو ہیں یہ سارا کچھ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا کیا عمران ریاض خان صاحب کو وہ نہیں نظر آتا تھا مطلب وہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بینگ صحافی اور ایک ویل انفارمڈ ویل کنیکٹڈ پرسن جہاں ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے لوگوں سے بہت اچھی خبریں مل رہی ہوتی تھی افسار عالم صاحب کے ساتھ جو ہوا سطور کے ساتھ ہوا مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں تو اس وقت عمران ریاض صاحب کیا سوچتے تھے عمران ریاض خان صاحب تو مزاق اڑانے والوں میں سے ہوتے تھے وہ نواز شریف کی اہلیہ محترمہ ہوں ان کی بیماری کا مزاق اڑانا ہو یا وہ لڑکی کے بھائیوں سے کٹ پڑ گئی اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ تھے مطلب میں یہ اس وقت کوئی وکٹم بلیمنگ نہیں ہے میں تو بلکہ شروع یہاں سے لے ہوا ہوں کہ عمران ریاض کے ساتھ غلط ہوا اسی طرح سے جس طرح اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو سارے میں نے نام گنوایا ہے ان سارے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مطلب عمران خان صاحب کے دور میں وہ جو صاحب والا واقعہ ہوا جن بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی بچی جو تھوڑی سی بڑی تھی ان باقی بہن بھائیوں میں اس کو باہر نکال کر انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی ہے یہ تو کوٹ کر دے گی پورا انسیڈنٹ اس کو دوبارہ گاڑی میں بٹھا کر اس کو شوٹ کر دیا گیا عمران ریاض خان صاحب کہاں تھے آج جب وہ بات کرتے ہیں حق اور سچ کی آج جب وہ بات کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے سرخ روح ہونے کی آج جب وہ بات کرتے ہیں ضمیر کی آج جب وہ بات کرتے ہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی یا سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی اس وقت کہاں تھے کیا اس وقت انہیں جنرلزم کے ایتھکس کا نہیں پتا تھا یا اس وقت انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں تھی یا اس وقت انہیں سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں معلوم تھا یا پھر اصل میں ان کی آنکھوں پر تاثب کی اور مفادات کی پٹی بنتی ہوئی تھی وہ دیکھ تو سب کچھ رہے تھے لیکن انہیں نظر نہیں آرہا تھا وہ سن تو سب کچھ رہے تھے لیکن ان کے کان بند تھے وہ محسوس تو سب کچھ کر رہے تھے لیکن وہ آگے کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے مفادات انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے میں اگر آنہ سناؤلہ صاحب کے خلاف ہونے والی کاروائیوں ستور صاحب مطیع اللہ جان صاحب افسار عالم صاحب عمران شفقت صاحب کا اٹھایا جانا ہے فائیہ کے ہاتھوں رضوان عرضی صاحب ان سب لوگوں کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کے اگر میں مقالفت کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں تو آج میں عمران ریاض کے خلاف بھی ہونے والی کاروائیوں کے خلاف ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ عمران ریاض کا نہیں ہے عمران ریاض آج گھرہ آگیا ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی ظاہر ہے کوئی کمیٹمنٹ سونگی اس کے مطابق چلے گا کل کو کسی اور کی بار ہی آ سکتی ہے ہمارے حکمرانوں کو جو بھی ہیں مطلب وہ مجھے پھر فریٹسائز کیا جاتا ہے کہ میں سیاستدانوں کے خلاف بات کرتا رہتا ہوں اصل میں سیاستدانوں نے ہی یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو ہمارے جو بھی حکمران ہوں وہ نظام میں ایسی تبدیلی لائیں اس طرح سے بہتر کریں کہ لوگوں کو بے گناہ اٹھا کر گائب کر دینا جیلوں میں رکھنا اور حراست میں رکھنا اور بار بار زمانت ہونے کے بعد پھر پکڑ لیا جانا یہ ممکن نہ رہے اور اچھا یہ ممکن ان کے لیے سیاستدانوں کے لیے کوئی اتنا ناممکن نہیں ہے اگر آئین میں تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے کی پابندی کے باوجود اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں کیا جا سکتا ہے اٹھارویں ترمیم کیا سکتا ہے نیسی ایوارڈ دیا جا سکتا ہے پوزیٹیو کہہ رہا ہوں میں بات ساری چیزیں ٹھیک ہیں پوزیٹیو چیزیں ہونی چاہیئے تھے لیکن لگتا یہ تھا کہ ہمیں منع کرتے ہیں کرنے نہیں دیتے سارا کچھ ہوا نا اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں نواز شریف صاحب کو فوج نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پاکستان آئے اور وزیراعظم بنے سارا کچھ ہوا بنے اسی طرح حکمرانوں سے سیاستدانوں سے درخواست ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں آج تو عمران ریاض تھا اس سے پہلے عمران شفقت تھا اس سے پہلے رزوان رزی تھا مطیولہ جان تھا تو بجائے یہ سارے لوگوں کے اس طرح آج کل اور کل کو کوئی اور یہ چلتا رہے سب لوگوں کے لیے ایک پورا مند خوشحال خوبصورت پاکستان بنائیں نہ کہ ایک خوف کا مرکز ہو شکریہ